اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ملکل خیریت سے ہوں گے اور جہاں گئی میں آپ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی افسو مان میں رکھے آمین اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ میں بس ڈیپ کلیننگ آج کرنے والی ہوں اپنے روم کی تو روم میں کافی زیادہ جالے آجاتے ہیں کھڑیاں کھلی ہوتی تو ہوا جب آتی تو کافی زیادہ جو پنکھا ہے وہ بھی گندہ ہو جاتا ہے اس کو بھی اچھے سے کلین کروں گی اور چاہت پوری کلین کروں گی اور جو جال اچھے سے ساف کروں گی بیسے کیمرے میں اتنا زیادہ دکھائی نہیں دی رہا لیکن بیسے نظر آتے ہیں کیونکہ میں ہفتے میں ایک دفعہ جالے ضرور اتار لیتی ہوں جو بھی مجھے نظر آئے ہیں جہاں مجھے نظر آئے ہیں کیونکہ جو جالے ہوتے ہیں وہ گھر میں اگر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ نحوست مانی جاتی ہے اچھا نہیں مانا جاتا کہ گھر میں جالے ہوں تو تو اسی وجہ سے پھر ان کو اتارنا ضروری ہوتا ہے صفائی تب ہی ہوتی ہے صاف سترا گھر تب ہی لگتا ہے جب آپ جالے بھی اتار کے رکھا کرو اگر جالے اوپر اتنے زیادہ لگے ہوئے ہوں یا چھپکلیاں ہمارے گھر میں آتی ہیں تو تو بھی کافی زیادہ نحوست سمجھی جاتی ہے کہ بہت زیادہ نحوست ہوتی ہے تو ادھر جو کپڑے میرے دھونے والے ہیں وہ میں اتار کے نیچے رکھ رہی ہوں آج جتنا بھی ہو سکے گا میں سارا نیچے سے بھی کروں گی کیونکہ نیچے میں اٹیچی رکھا ہوا اٹیچی میں کافی زیادہ سمان بھی پ� ہوا اس کو بھی ارینج کرنا ہے میں نے تو ارینج کر کے اس کو بھی میں رکھوں گی ابھی جو ہے بیڈ شیٹ یہ والی میں چینج کر دوں گی جو پہلے بچھی ہوئی ہے نا یہ والی چینج کر دوں گی کیونکہ عظیم نے بولا کہ ممہ ایک ہفتہ پورا پھر چل جائے گی لیکن دو تین دن ہی لگتے ہیں اور میں چینج کر دیتی ہوں تین چار دن زیادہ عظیم کی جو بیڈ شیٹ ہوتی ہیں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں اس کو زیادہ جلدی میں اتار دیتی اب یہ اٹیچی سے میں نے نکالنی تھی ایک بیڈ شیٹ جو نئی پڑی ہوئی تھی اس کو نکال لوں گی اور بیڈ شیٹ یہ والی جو چینج کرنے والی ہے نا میں وہ بیڈ شیٹ چینج کر دوں گی اس لئے میں نے وہ نکال لی ہے تو کچھ کپڑے بھی سٹیچ کرنے والی یہاں پڑے ہوئے ہیں تو دیکھ رہی ہوں گے سٹیچ کر لوں لیکن ابھی تو فیلحال میں بس بیڈ شیٹ نکال لوں گی اور اس کو ڈالوں گی اور جو روم کی کلیننگ پہ بس فوکس کروں گی کیونکہ دوسرے کموں میں لگ جاتی ہوں نا جب میں دوسرے کموں میں تو پھر جو اصل کام میں کر رہی ہوتی نا وہ میں بس اس کو میں بھول جاتی ہوں اور آپ سنائیں کہ آپ لوگوں کا سندے والا دن کیسا گزرتا ہے میرا تو بس کلیننگ میں گزر جاتا ہے یا تو میں کپڑے دھو رہی ہوتی ہوں یا میں کلیننگ کر رہی ہوتی ہوں یا کوئی ڈیپ کلیننگ روم کو پکڑ لیتی ہوں کہ ایک روم کو اچھے سے صاف کر لیتی ہوں کہ وہ ایک ہفتہ تک نہ مجھے بس تھوڑی تھوڑی صفائی کر نہیں پڑتی ہے جو بیڈ شیٹ چینج کر لی یا پوچا لگا لیا یا جھاڑو لگا لیا تو ڈیپ کلیننگ جو ہوتی ہے وہ میں ایک ہفتے کے بعد ہی کرتی ہوں ابھی جو دھونے والے کپڑے یہاں سے نکلیں گے سارے جا کے مشین میں رکھ دوں گی کیونکہ مشین میں کل لگاؤں گی آئی تو میں مشین لگانے والی نہیں ہوں کیونکہ یہاں کا کام کافی زیادہ ہو جاتا ہے چاہے ایک کمرہ چھوٹا سا ہے لیکن کام کافی زیادہ ہوتا ہے نیچے اوپر اور ان کی بک بکس کا جو ہے وہ بھی کرنا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے کام کافی زیادہ نکل آتا ہے تو ابھی میں بیڈ شیٹ جو یہ فیٹڈ بچھائی ہوئی تھی یہ ولی اتار دوں گی اور دوسری بچھا دوں گی کافی اچھی خوبصورت سی وہ بیڈ شیٹ ہے جو میں بچھاؤں گی وہ مجھے کافی زیادہ اچھی اور پسند بھی ہے اس لیے میں اس کو بچھا لیتی ہوں کبھی کبار تو جب بھی میں دھو گے اس کو فول کر کے اچھے سے رکھ دیتی ہوں ویسے کافی عرصے بعد کم کیونکہ آٹھ دس بیڈ شیٹیں میں رکھی ہوئی ہیں تو باری جو ہوتی نا آتی کافی دنوں کے بعد ہی دوسری بیڈ شیٹ کی آتی ہوتی موسیقی موسیقی اور ابھی بکس بھی میں نے ساری ارینج کر کے رکھ لیئیں اور اس کے بعد ایک چادر بھی رکھ دوں گی کبھی کبار ضرورت پڑ جاتی بیسے تو کافی زیادہ گرمی ہے ایدھر سردی نہیں ہے پنجاب تو ہے نہیں یہ سندھ ہے تو سندھ میں تو کافی زیادہ گرمی رہتی تو مجھے تو لگتا ہے ہمیشہ ہی گرمی رہتی کیا یار میں تو بہت زیادہ ایدھر تنگ آ جاتی ہوں موسموں کی وجہ سے کیونکہ جو پنجاب کا موسم انہیں چاروں موسم اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں کہ گرمی بھی ہونا تو آپ ایسی میں بیٹھ جاؤ اگر سردی زیادہ ہو تو آپ گرم ایسی چلا لو تو دوپ بھی اتنی زیادہ دوپ بھی ہوتی ہے دوپ میں بیٹھ جاتا ہے تو یہاں پہ اتنا زیادہ کیموفلاج ہو کے رہنا پڑتا ہے دوپ سے بھی بچنا پڑتا ہے ایسے لگ رہا ہوتا ہے جو سورج ہے نا بس اس نے آسمان کھول کے نیچے اتنا زیادہ یہاں کراچی میں ہی نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ ساری چیزیں جو ہیں نا نیچے بکھری ہوئی وہ کچھ ایمان بھی اٹھا رہی ہے اس کو میں نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھا کے لے جاؤ کافی زیادہ چیزیں تو ادھر تھوڑا کھانا پینا بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے جب ہم کاؤں کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں کھانا پینا بھی ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ ہم کام ہی کرتے رہتے ہیں تو تھوڑا فروٹ کارٹ کے ایمان لے کے آئی تھی وہ میں نے کھایا تو اس کے بعد پھر میں جو کام میں اپنا شروع کر دیا جو کپڑے ہیں سارے میں رکھ کے آگئی ہوں اور یہ جی شام کا ٹائم ہے یہ اثر کا ٹائم ہے کافی اچھا ویو نظر آ رہا ہے لوگوں کے گھروں کا تو ابھی میں جھاڑو لگا لوں گی صبح کے ٹائم اصل میں بلکل بھی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا بس میں جو تھی سارا دن آج سندے تھا دن میں میں نے آدھا دن تو چھٹی کی اس کے بعد پھر میں نے موڈ ہوا کہ ہاں یار کام کر لینا چاہیے تو پھر میں نے کام سٹارٹ کیا ویسے آج میرا موڈ بلکل نہیں تھا کہ میں آج کام کرنوں لیکن پھر میں نے کہا چلیں کاری لیتی کیونکہ جب ایک چھٹی آلس آ جاتا ہے نا انسان میں تو پھر ایک دن اگر چھٹی کرو تو بس دوسرے دن بھی چھٹی کرنے کو دل کرتا ہے ایسی جیسے بچے سکول ایک دن نہ جائے نا تو دوسرے دن بھی کہتے ہیں آلہ کرے تو آج نہ ہی جانا پڑے لیکن آج کل کے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ پہلے والے بچے ہوتے تھے جو سکول نہیں جاتے تھے وہ کہتے تھے ہم گھر میں رہے تو جو آج کل کے بچے نا وہ جیسا کہ آج کل کے بچوں کو دیکھا جاتا ہے نا تو وہ زیادہ پریفر کرتے کہ ہم سکول کالوجی یونیورسٹی جائیں گھر میں نہ رہے کیونکہ گھر میں ماں باپ کی جو ڈانٹ ہوتی نا کافی زیادہ پڑ رہی ہوتی اسی وجہ سے وہ جان چھڑا کہ یہاں سے تو بھاگتے ہیں کہ وہاں اصل میں وہاں پہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ ڈانٹ تھے نہیں بلکل ڈانٹ وہ تو آلاو ہی نہیں ہوتی نا ڈانٹ انہوں نے تو ڈانٹ نہ ہوتا ہی نہیں ہے نا تو یہاں پہ چل رہا ہوتا ہے گھر میں تو بچوں کو جو ماں ہے وہ ٹیچر بھی مل رہی ہوتی ہے تو یہ ڈانٹ ہون مل رہی ہوتی ہے کسی وجہ سے تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ چلے جائیں تو آج کی میری ویڈیو یہیں تک ہے ناکسی ویڈیو میں لاکات ہوگی اللہ حافظ